موسیقی پاکستان سٹاک ڈیٹا چینل میں خوش آمدید بیٹا ہیمٹ تو لے جاؤ ابو زیاہ کے گھر کے راستے میں کوئی پولیس چوکی نہیں آخر میں چی ایپی سیل کا ایزلٹ اور اس کا بھی سرپریزنگلی بہت اچھا ایزلٹ آیا ان کا جو ہے ہم بیسک تک دیکھتے ہیں ڈیلیوٹیڈ نہیں دیکھتے بیسک جو ایرننگ پر شیر ہے وہ ہے 2.74 اس قارٹر میں اور پچھلے دو قارٹر میں بھی تقریباً اتنا ہی سا اس حساب سے بہت اچھا ایزلٹ آیا ان کا گراس پروفیت ان کا اس دفعہ ایک تو زیادہ ہوا ہے تو یہ اچھی چیز ہے کہ اس کی سیلز اس کا مطلب ان کی زیادہ ہوئی ہے اور کاؤسٹ میں دیکھیں باقی کوئی ادھر ایکسپینسز بھی وہ تو زیادہ ہی ہیں انکم بھی کوئی اتنی نہیں ہے فائنیس کاؤس بھی اتنی ہے تو بیسیکلی جو گراس پروفیٹ بڑھا ہے زیادہ سیلز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ان کی امپیکٹ آیا ہے اور یہ جو ہے مطلب اگر یہ دیکھتے ہیں پچھلے دو کارٹرز میں تھا 1.5, 1.3 تو 1.3 سے 1.5 کی رینج میں ایپی ایس ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا لیکن 2.5, 2.7 آ گیا تو بہت زبردست ہے تقریبا جو ہے 40% ایکسپیکٹیشن سے اوپر آیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے ڈھائی روپے کا دیویڈن بھی دے دیا تو کیونکہ اس کے دیویڈن اوورال گیلڈ کافی کم ہو گئی تھی اگر ڈیڈ ڈیڈ روپے کا چلتا رہتا دو مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ سال میں 5 روپے کا دیویڈن بنے گا اسے ساپ سے چالیس پہ بھی یہ مہنگا لگ رہا تھا it's too early to say کہ کیا یہ صرف اس کارٹر کی سیلز ہوئی ہیں یا یہ اگلے کارٹرز میں بھی ایسی سیلز ہو سکتی ہیں اور اگر اگلے چار کارٹر میں ایسی سیلز ہو سکتی ہیں پھر تو ان کا ایپی ایس ایسٹی میٹڈ ہو جائے گا تقریباً دس اور دس کا دیویڈن اور اس ریٹ پہ یہ پھر سے ہماری اس میں گوڈ بکس میں آ جائے گا لیکن پھر بھی کہنا مشکل ہے اور اس کا کل کارپر بریفنگ سیشن ہوگا تو ہمیں ٹائم ملا تو ہم اٹینڈ کریں گے تو آپ بھی کوشش کیجئے گا اٹینڈ کریں ہم اس میں یہ دیکھ لیتے ہیں investing.com میں پی وی سی کی پرائسز کیا چل رہی ہیں کیونکہ اس کا سارا جو مسئلہ ہوا تھا وہ پی وی سی پرائسز کا ہوا تھا اور وہ پھر کم ہوئی ہوئی ہیں چھ ہزار پانچ سو تک جا کے پھر کم آ گئی ہیں بس کیرفل رہے ہیں اس میں پی وی سی کی پرائسز جب اوپر ہوں تو یہ اچھا رہے گا جب نیچے ہوں تو خراب ہوگا لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں تو اس طرح نہیں پتا لیکن ہمارے بروکر سے ہم نے سنا سا کہ اگر ڈیس کی پرائسز مہنگی ہوتی ہیں تو اس کا اس کے اوپر نیگیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے تو اس لیے صرف ایک کارٹر کی پرفارمنس کی بیسس پہ یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اگلے چار کارٹر میں اسی طرح چلتا رہے گا لیکن ایٹ دی مومنٹ ایٹ سیمز اوکے تو اس کو نظر میں رکھا جا سکتا ہے اس کو تھوڑا بہت اپنے زیادہ نہیں تھوڑا بہت ضرور اپنے پورٹفولیو میں شامل کیا جا سکتا ہے اور پی وی سی پہ نظر رکھیں کہ اب یہ جتنا یہاں پہ سب سے نیچے اس نے ٹچ کیا ہے نا تقریبا پچھلے کچھ عرصے میں پچھلے ایک سال میں دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا لو تھا تقریبا پچھ پن ساٹھ اس سے نیچے تو کم از کم یہ نہ جائے اور جتنا اوپر جائے اتنا یہ بہتر پھر ہوتا جائے گا لیکن وہی بات ہے کہ بیس تنگ آباؤڈ انگلو کی جو کمپنیز ہیں کہ وہ جو کمار ہیں اس میں سے میکسیم دے دیتے ہیں تو میرے خیال ہے ایک عام شیر ہولڈر کو اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے نہیں تو اس حساب سے جو ہے نا اس کو ضرور نظر میں رکھیں آج کی تاریخ میں اگر آپ اس کا نیلیسس کریں گے تو اس کی جو پرائس بنے گی وہ آپ ڈیویڈنٹ نکال کے ایکس کر کے دیکھیں فورٹی ون پرائس ہے اور لیٹس سے کہ اس کا جو یہ ریزلٹ تھوڑا بہتر ہوا ہے یہ صرف اس کوارٹر میں نہیں آگے بھی چلتا اس طرح نہیں چلتا ابھی کہ ہم نے اسٹیمیٹ کی دس روپے کا ڈیویڈنٹ ہم تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں تقریباً ساڑھے سات روپے کا یا آٹھ روپے کا ڈیویڈنٹ کر لیتے ہیں تو اس حساب سے یہ بھی اس ریٹ پہ تقریباً اس کی جو ہے نا سترہ اٹھارہ ڈیویڈنٹ ڈیلڈ بن رہی ہے تو اس حساب سے اس کو ضرور کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور اس کو اپنے پورٹفولیو میں کچھ نہ کچھ شامل کیا جا سکتا ہے اور پی وی سی کی پرائسز پر نظر رکھنا ضروری ہے دیکھ لیتے ہیں نا یہ جیسے اکیس میں پی وی سی کی پرائسز بہت زیادہ تھیں تو یہ سولہ تک چلا گیا تھا یہاں پہ دیکھیں اگر ہمیں یہ کرونا کے بعد بہت دیں کہاں تک چلے گئیں اس کے بعد یہ شیئر اسی نوے تک چلا گیا تھا ای فٹ کے مقابلے پہ آ گیا تھا لیکن اس کے بعد جب اس کی وہ پی وی سی کی پرائسز تقریباً آدھی ہو گئیں تو اس کا دیکھیں نا ای پی ایس بائیس میں بھی آہستہ آہستہ اس کا کچھ امپیکٹ آیا تو بارہ روپے آ گیا اور تائیس میں اب وہ اور کمی کی طرف ہے اگر اس ٹائم پہ دیکھیں نا بارہ سے بھی ہو تقریباً اب یہ اس ترینڈ میں چلے تو سات آٹھ روپے پہ آ جائے گا تو اس حساب سے یہ ہے کہ اس کا جو ایک سیف بیٹ آپ جسے کہہ سکتے ہیں نا اسٹیمیٹ وہ یہی سمجھیں کہ یہ آٹھ روپے کس کی ایڈننگ ہوگی کیونکہ اچھی کمپنی ہیں اپنی کوئی نہ گروتھ بھی کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ پروجیکٹ بھی لگے رہتے ہیں تو اور طریقوں سے بھی یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ اپنا ای پی ایس بڑھا سکیں اور آٹھ روپے کی ایڈننگ اور ساتھ سے آٹھ روپے کا ڈیویڈنڈ اس حساب سے آپ اپنی اسٹیمیٹ کریں جو کہ ہر کوٹر پر ظاہری وقت اس کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا اور پی وی سی کی پرائیس پر نظر رکھیں کہ اگر کسی ٹائم پر ویسے ضروری نہیں کہ اس طرح کا بوم بار بار آئے لیکن اگر کہیں پر بوم آ رہا ہو یعنی کہ کوئی ساڑھ چھہزار ساہزار سے اوپر نکل جائے اور اس کی پرائیس زیادہ نہ ہوئی ہو شیئر کی تو وہاں پر بس آپ سمجھیں کہ اس کو پکڑنے کا وقت پھر آ گیا ہے لیکن اس ریٹ پر ابھی بھی پکڑا جا سکتا ہے یہ سارا ڈیٹا ہم نے پی ایس ایکس کی سائٹ سے لیا آپ خود ویلیڈیٹ کریں پھر اپنا فیصلہ کریں ہم کوئی بائیس ایل کال نہیں دیتے صرف فنڈامنٹل انیلیسز کرتے ہیں فیصلہ سب نے خود کرنا ہے کیونکہ منافع میں موج اپنی اپنی اور نقصان میں دور اپنی اپنی تجزیہ پسند آیا تو شیئر لائک سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں اور پسند نہیں آیا تو ڈس لائک کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے غیر ضروری اور منفی کمنٹ سے گریز کیا جائے خوش رہیں اور اپنے عمل پہ توجہ دیں اللہ کے حوالے